موسیقی اور حدیث پاک میں ایسا کرنے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت آئی ہے یعنی جو شخص ایسا کرے گا اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور یہ شخص جہنم کا حق دار بھی ہے جیسا کہ اللہ حضرت امام الہ السنت نے فتح و رضی شریف میں فرمایا کہ اس شخص پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور یہ کام حرام اور جہنم میں لے جانے والا ہے اور اسی طرح ایک روایت میں اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سات لوگوں پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان کو پاک کرے گا نہ ان کی طرف رحمت کی نظر کرے گا اور ان ساتوں میں ایک مشتزنی کرنے والا ہے یعنی اپنے ہاتھ سے اپنی منی کو نکالنے والا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بر روز قیامت حشر کے دن ان پر نگاہ رحمت بھی نہیں کرے گا اور ان کو حکم ہوگا کہ جہنم میں یعنی چلے جاؤ ان کو جہنم میں جانے کا حکم ہوگا اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت سے نہیں دیکھے گا تو اسی لئے مشتزنی کرنے والا ساتھ جو فرمائے اس کے اندر اور بھی لوگ ہیں ایک تو اس میں مشتزنی کیونکہ ویڈیو اس کے بارے میں مشتزنی کرنے والا ہے ایک اس میں یہ بھی ہے کہ بدفیلی کرنے والا یعنی مرد اور مرد کے ساتھ بدفیلی کرنے والا یعنی پڑوس کی یعنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنے والا بھی اس کے اندر جو ہیں وہ شامل ہیں تو یہ کہ اس پہ اللہ تعالیٰ برہتالے کی رحمت نہیں ہوگی اور باقی اس کے جو دیگر نقصانات ہیں وہ بھی حکمانے اور بزرگوں نے فرمایا مثلا یہ کہ ایک بار مشتزنی کرنا سو مرتبہ ہم بستری کرنے کے قائم مقام ہوتا ہے یعنی جتنی طاقت آدمی کی ایک بار ہم بستری کرنے میں جاتی ہے یعنی سو بار ہم بستری کرنے میں جاتی ہے مشتزنی سے وہ ایک بار میں ہی وہ ساری طاقت جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے پھر اس کے جو ہے جسمانی جو نقصانات ہیں وہ الگ ہیں جیسے یہ کہ ڈاکٹر کی تحقیق اس بارے میں بہت زیادہ ہو بھی چکی ہے اس کے نقصان کے بارے میں کہ یہ دھیرے دھیرے ہیں یعنی اس میں بندے میں نیگٹیوٹی بھی زیادہ بڑھتی ہے اور پھر وہ چڑھ چڑھاپن اس کے اندر زیادہ آتا ہے اور یہ کیفیت اتنی رہتی ہے کہ بندے کو یہ خود خوشی پر بھی جو ہے وہ بھارتی ہے کہ پھر اس کا کسی صورت یعنی کسی بھی طریقے سے اس کو اس میں آرام نہیں ملتا اور وہ بہت زیادہ چڑھ چڑھاپن معاشرے میں رہتا ہے اپنے بلکل تنہا تنہا اور پھر آخر کار وہ مرنے تک پہ بھی آمادہ ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جسمانی دیکھا جائے تو یہ بندے کو پاگلپن کی طرف بھی لے جاتی ہے یعنی جو اس کام کا عادی ہوگا اس کی بھولنے کی طاقت یعنی یاد کرنے کی طاقت اس کی زیادہ گھٹ جائے گی اس پہ بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے اور اس کی یاد کرنے کی چھمتہ دیرے دیرے بلکل ختم ہو جائے گی اور اس کے قوت حافظہ بلکل کمزور ہو جائے گا تو یہ بھی مشتزنی کے نقصانات ہیں اور اس کے ساتھ یہ کہ ڈپریشن کا بندہ شکار ہوگا چہرے کے اوپر کی نورانیت بغیرہ یہ سب تو ہر کام جو ہے وہ ناجائز سے ہوتی ہے مگر اس سے زیادہ افیکٹ پڑتا ہے کہ چہرے کے اندر بدنمائی کا یہ ذریعہ بنتا ہے اسی طرح بنتا ہے یہ کرنے والا ایک پرانے یعنی دکھ کے اندر بھی مقتلا ہوتا ہے ایک قسم کا بخار ہے جو نہیں جلدی جاتا تو ایسا کرنے والا ایسے بخار کے اندر بھی رہتا ہے کہ اس کو اکثر بخار کی کیفیت رہتی ہی رہتی ہے اور یہ کہ پاگلپن کی طرف بھی وہ دیرے دیرے یعنی منٹل ہی طور سے بھی کمزور ہوتا ہے تو جاتا رہتا ہے تو یہ سارے نقصانات جو ہیں جسم کے بھی ہیں اور دنیا اور آخرت دونوں کے ہیں اس طریقے کا کام کرنے والے اب یہ کہ بعض لوگوں نے اس کے جائز کی صورت کی ویڈیو بنا رکھی ہے کہ اس میں کب جائز ہے تو وہ جائز کی صورت اتنی آسان نہیں ہے کہ جتنی لوگوں کو یعنی لوگوں نے اس ویڈیو سے شاید سمجھ لیا ہو کہ یہ بہت آسان ہے کہ کبھی شہوت کا غلبہ ہوتا ہے کام کر سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے یہ آلہ حضرت امام علیہ سنت نے جو فتاوہ رزویہ شریف کے اندر فرمایا ہے اس کے جائز کی صورت یہ کہ شہوت کا غلبہ ہو اور یہ غلبہ کسی صورت نہ جاتا ہو مثلا یہ کہ وہ بندہ روزے بھی رکھتا ہے لیکن اس کو کسی طرح آرام نہیں ملتا اور یہ نکاح پر قادر بھی نہیں ہے مطلب یہ کہ بھی نکاح نہیں کر سکتا اس کے آگے ایسی مجبوری ہے کہ نکاح کے بعد جو اس کے حقوق کے کھانا پینا وغیرہ وہ نہیں دے سکتا یہ اس پر انتظام نہیں ہے نکاح بھی نہیں کر سکتا اور روزے وغیرہ رکھنے سے یہ بھی یہ معاملہ نہیں ہے اور اس کے بعد یہ کہ اتنا غلبہ ہے کہ اس کو اندیشہ یہ ہے کہ یہ زنا میں مقتلہ ہو جائے گا تو پھر ایسی صورت میں اگر یہ بندہ مجتزنی کر لے تو پھر اس سے اللہ تبارک و تعالی سے گناہ کی امید نہیں ہے جبکہ یہ لذت کیلئے نہ ہو لیکن یہ اب یہ اپنی نکاح کی جو ہے کوشش اور جستجو میں لگ جائے کیونکہ اس کو اس صورت میں نکاح کرنا واجب ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بندہ یہ نارمالی حالت میں سوچے گئے شہوت کا غلبہ ہے اگر ایسا نہیں کروں گا تو زنا ہو جائے گا اور اتنی آسانی سے کر لے اور دلیل یہ پکڑے گے اس کے جائز کی صورت بیان کی گئی ہے تو اتنی آسانی سے نہیں بیان کی گئی ہے جب ایسے شخص پہ نکاح کرنا واجب ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پھر نکاح کی جستجو میں لگ جائے کہ کسی طرح وہ صورت نکالے کہ وہ اپنا نکاح کر لے باقی یہ کہ کام حرام اور جہنم میں لے جانے والا ہے جو ایسا کرتے ہیں ان کو سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے کہ توبہ کے بعد تمام گناہ یہاں تک کہ شرک اور کفر بھی مٹ جاتا ہے تو یہ حرام کام کا گناہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ توبہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے واسق امید ہے کہ مٹ جائے گا جبکہ توبہ سچی ہو اور توبہ کی شرائط میں یہ بھی ہے کہ جس کام سے توبہ کی جائے آئندہ اس کو نہ کرنے کا ارادہ بھی کیا جائے توبہ اس معنی میں پوری توبہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ یہ کام جو میں نے آج تک کیا تو اس سے میں سچی توبہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور آئندہ اس کو نہیں کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پچھلے کیے پر رو روکے بندہ معافی بھی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے صحتیاب ہونے کی دعا بھی کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے گناہ جو ہیں وہ مٹ جائیں گے اس کام سے